موسیقی مسلم ردس کیا تھا، چیارٹی کیا تھا، پیڑنٹس کیا تھا، پیڑنٹس کیا تھا، پیڑنٹس کیا تھا، پیڑنٹس کیا تھا، اسی طریقے سے اس سال ہم لوگ اخلاف پیڑنٹس نیچر ہم لوگوں نے دیا ہے کیونکہ ہم لوگوں نے میسیج کیا ہے کہ نیچر بہت امپورڈنٹ چیز ہے، ایک انسان کی زندگی میں نیچر کا بڑا رول ہے آج جو حالات تمام سیڈیس کے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں ہماری زندگی میں جیسے پانی، ہوا، چرین، ترین، ترین، سمام چیزوں کا جو دخل ہے جو اللہ پاک کی جو انفیشمار نعمتیں ہیں اور اس کی قدردانی ہم سے کم ہونے کی وجہ سے جو ملک بھرنے حالات پیدا ہوئے ہیں اگر میں ڈلی کی مثال لے کر لکھا آپ کو بتاؤں کہ وہاں کی جو فضاء خراب ہوئی ہے، جو پولیشن ہوا ہے وہ ائر پولیشن کی وجہ سے کئی لوگ صحیح طریقے سے سانس نہیں لے پا رہے ہیں ایسے حالات کئی سیڈیز کے ہیں اور کئی سیڈیز میں پانی بالکل ختم کے طرف ہے اور جو تمام چیزیں جو ہمارے کوئی گلوگل گرامنگ کے طرف لے کر جا رہی ہے تمام دنیا میں اس کی چکرم ہو رہی ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمالیا کی پہاڑیں گر رہی ہیں اور اس طریقے سے اگر غالات پیدا ہوں گے تو ایک انسان کی زندگی بہت ناممکن سی ہو جائے گی اس کی لائک سکائی تو بڑا اثر پڑے گا اور اس میں سب لوگ افرکت ہونے والے ہیں تو ہم لوگوں نے دیکھا کہ کیوں نہ ہم نے ہمارے سکوڈنٹس یہ میسیج دے کہ ہم لوگوں نے درخ کی، پانی کی، ہوا کی یہ تمام چیزوں کی ہم کیسے دیکھ بھال کر سکتے ہیں اس کو کیسے صاف سکرہ رکھ سکتے ہیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو ہم پانی کیسے سیس کر سکتے ہیں اور ان کو آنے والے دنوں میں ان کو پانی ہم کیسے پھوٹا سکتے ہیں ہم پہلے دیکھتے تھے کہ کافی ضرق ہمارے آس پاس ہوا کرتے تھے ضرق نہ ہونے کی وجہ سے جو کاربن ڈیکسٹ ہے اکسیجن کی جو کمی ہو گئی ہے جس سے کئی سارے بیماری ہمارے اندر آگئی ہیں تو ہمارے ننے مندے بچوں نے ہمارے سٹاف نے، مینیلمنٹ نے یہی فکروں کو لے کر ہم نے اخلاف سوورٹس نیچر کا ہمارے بلان کیا ہے اور آپ دیکھتے ہیں پران رجیس اسی چیزوں کی ہم سب کو تاقید کر دی ہے اللہ کی بے شمار نعمتوں کا آپ خضر کرو گے تو اللہ تمہیں نعمت ہمیں اور اضافہ کریں گے اگر تم اس کی ناپدردانی کرو گے تو تم سے ساری نعمتیں چھین لی جائے گی اور اس میں ہم سب کا خادمہ ہو جائے گا میں نے بشکن میں ایک چونکی سے کہانی پڑھی تھی اور ایک شخص جو ہے ایک درخ پہ بیٹھے وہ ٹہنی کو اپنے کھناڑی سے کاٹ رہا تھا جاتے ہوگے ایک شخص نے کہا کہ ایک شخص تو کیا کر رہا ہے اسے پتہ نہیں تھا کہ وہ کھناڑی سے اسے بس مارے جا رہا تھا جب وہ درخ گرا وہ کھناڑی سے وہ درخ گرا وہ خود بھی گرا اور تمام سے دوسرے اس کو نقصان ہوا اب یہ مسجھ ساری آل انڈیا میں سارے انسانیت تک ہوگیا نہ جاتے ہیں یہ خاص پروگرم کو اگر مس کیا ہے آج تو ہمارے آنے والے اور تین دن ہیں یہ ایونٹس اور یہ ہی ٹائپ کے میسیجز ان سب کو ملیں گے بہت ہی انٹرسٹنگ بہت ہی اچھا میسیج ہے میں چاہوں گا کہ کل بھی یہ پروگرم ہے ہمارا یہ دو سے چار اور چار سے آٹھ تک رہے گا جس میں صبح دو سے چار تک ہمارے سکارز میں بچے پر فارم کریں گے وہ سارے پیرنٹس پر ہم لوگ انوایٹ کرتے ہیں سارے لوگوں کو انوایٹ کرتے ہیں جو بھی اس میں دلچسپی رکھتے ہیں اور یہ پھر دیس تاریخ ہو کہ ہم یہ سیم پروگرم کنٹینیو کر رہے ہیں اور ہمارا یہ سیم پروگرم 31 کو وہ آخری دن رہے گا مجھے 31 کا دن خاص طور پر ہم لوگ انہیں لیڈیس کے لیے رکھا ہے وہ دن لیڈیس آئیں گی اور ہر یہ 29 دن میں پروگرم نہیں ہے باقی کے 3 دن لگا دار اور پروگرم سے رہے گی جزاک اللہ میں سبی سے مزاریش کروں گا کہ یہ پروگرم میں آپ آئیے اور انجائے کریں باقی باقی